اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے ویورس آج ہم چٹ پٹا قرار نوڈلز تیار کریں گے تو یہ کیسے تیار ہوتے ہیں آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے پین میں دو بڑے کپ ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے اور ہم نے اس پانی کو اچھے سے بوائل کر لینا ہے پانی میں اچھے سے بوائل آ چکے ہیں اب ہم اس میں چٹ پٹا نوڈلز ہم نے ایک چھوٹا پیک لیا ہے وہ اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو یہ جو نوڈلز ہے اس کو بچے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں اگر آپ نے بچوں کے لیے تیار کرنے ہیں تو آپ بچوں کے لیے بھی تیار کرنے ہیں اگر آپ نے خود کھانے ہیں تو آپ خود بھی بنا کر کھا سکتے ہیں بہت ہی مزک ہوتے ہیں اب ہم نے اس میں موجود شدہ جو پاودر تھا یعنی کہ مسالہ پیکٹ تھا وہ اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ایڈ کر کر پھر ہم نے پانچ سے دس منٹ اسے لو فلم پر پکانا ہے تاکہ یہ جو نوڈلز ہیں وہ اچھے سے گھل جائیں تو اب ہم نے اس میں یہ مسالہ ایڈ کر لیا اب ہم اس کو ہلا لیں گے اچھے سے ہلا کر پھر ہم اسے لو فلم پر تیار کریں گے تو ما شاء اللہ دیکھئے پانچ سے دس منٹ گزا چکے ہیں جو دو کپ ہم نے اس میں بڑے پانی کے ایڈ کے تھے وہ بھی خوشک ہو چکے ہیں اور ما شاء اللہ یہ نوڈلز اچھے سے گھل چکے ہیں اور بہت ہی خوبصورت شکل اختیار کر گئے ہیں دیکھئے ما شاء اللہ تو ان کے بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے پانچ سے دس منٹ میں یہ تیار ہو جاتے ہیں تو ما شاء اللہ دیکھئے ہم نے ایک آلیتہ پیالی میں ان کو نکالیا ہے کیسے خوبصورت یہ تیار ہو چکے ہیں گل بھی چکے ہیں پانچ سے دس منٹ ہم نے لو فلم پہ انہیں تیار کیا تھا ہم نے فول آنچ نہیں کی تھی کیونکہ فول آنچ کرنے پر پانی تو خوشک ہو جاتا لیکن یہ نوڈلز جو ہیں یہ تھوڑی دیر سے گلتے ہیں تو انہوں نے گلنا نہیں تھا اس لئے ہم نے اس میں ہلکہ ہلکہ پانی رہنے دینا تھا جیسا کہ اب آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی موجود ہے تو ما شاء اللہ آج کے نوڈلز بہت ہی مزے کی تیار ہو چکے ہیں اور ان کے بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے ویویس اس نوڈلز کو بچے بھی اور بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں تو انشاءاللہ اب ہم دوسری ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ